بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنی ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج ہم وائٹ چنر بنائیں گے پہنچ ہی مزیدار بنتے ہیں جس کے لیے میں نے ہاف کپ آئل کا لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون لسن اترک کا پیسٹ ڈالا ہے یہ ہم پیاز نہیں ایڈ کریں گے میں صرف لسن اترک کے پیسٹ اور ٹوماتروں کے ساتھ ہی وائٹ چنروں کو پکاؤں گی اب ہم اس کو فرائے کریں گے لسن اترک کے پیسٹ کو پیسٹ کو فرائے کرنے کے بعد اس میں میں نے ہاف ٹی سپون کلونجی کا ایڈ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد میں نے پانچ سے چھ ٹوماتر لیے ہیں بڑے سائز کے اور ان کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے اور پیسٹ بنانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر لیا کریں اور ون فور ٹی سپون کے قریب ہی میں نے اس میں اجوائنے ایڈ اور ہاف ٹی سپون اس میں ہلتی کا ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک چکن کیوب ایڈ کیا ہے اس کا چنوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان سب کو مکس کریں گے اور کک کریں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح فرائے ہو جائے یاور مسالہ ہمارا اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اس میں میں نے پانچ سے چھے جو سبز مرچے ہیں تیز والی وہ کٹ کر ایڈ کی ہیں اور ساتھ ہی دو سب چاس گرام چنیں جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایڈ کی ہیں چنوں میں صرف نمک ڈال کر ان کو بوائل کیا ہے اور ان کو آپ اچھی طرح نائنٹی پرسن تک کک کر لیں کہ صرف ٹین پرسن رہ جائیں جو ہم گریوی میں ان کو کک کریں اور ان کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں پانی آپ اپنی حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنی گریوی اس میں رکھنی ہو میں نے دو گلاس پانی کے ایڈ کی ہیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک میں لوف لیم پر دھکن لگا کر کک کروں گے یہاں پر ہمیں ایک مسالہ تیار کریں گے جس کے لیے زیرہ چھوٹی علاچی دار چینی لونگ بادیان کا پھول جائفل اور جویتری چاہین کو ڈرائی روست کریں گے اور پھر ہم ان کو پیس لیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور چنے ہمارے بلکل ماشاء اللہ گل چکے ہیں اور گریوی بھی ہماری گاڑی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم نے جو ڈرائی روست مسالہ کیا ہے اس کو پیس لیا ہے اور اس کا ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے اور ہاف لیمن کا جوس ایڈ کریں گے میرے پاس لیمن بڑے سائز کا تھا اس لئے میں نے ہاف لیمن کا جوس ایڈ کیا ہے آپ کے پاس چھوٹا ہو تو آپ پورا ہی لیمن ایڈ کر سکتے ہیں اور سب چیزوں کو مکس کریں گے اور سبز دھنیے سے اس کو گانش کریں گے اور پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی لازمی اس ریسپی کو فالو کریں اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک دیا کریں آپ کو کیسی لگی میری ریسپی آپ کو ریسپی اچھی لگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں ہمارے چنے بن کر تیار ہیں وائٹ چنے بن کر تیار ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں میں نے بوائل کی ہوئے دو انڈے لگائے ہیں یہ انڈوں کے ساتھ وائٹ چنے اور نان کے ساتھ اندور کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ بھی ان کو ٹرائے کریں جزاک اللہ خیرن کسیرہ